شکریہ جنابہ سپیکر آپ کا میں کرتا ہوں شکریہ جنابہ سپیکر مجھے بڑی خوشی آپ بڑے متحمل مزاج بڑے مدبر اور قانون قائدے رولز ریگولیشن اور پرسیجر کو سمجھنے والے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کو مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور پھر خاص طور پہ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم جو پچھلے بینچوں پہ بیٹھے ہیں آپ جو اگلے فرنٹ والے بینچز پہ جو جتنے دوست ہیں ان کو بھی پاس دیتے رہتے ہیں کیا ہماری میمبرشپ پہ آپ کو کوئی شک ہے اگر شک ہے کیوں تو آپ ہمارا دمارہ عوض لے لے یہ میں بڑا احتیاج اس پہ اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کا پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے اور میں بلکل لیکن میں اپنی سینئر سے بھی ریپس کروں گا کہ اپنی جونئر کو بھی یہ موقع دیا کرے حتیٰ کہ میری آسانی ہو شکریہ جی جناب سپیکر میں جو کاشتکاروں کا مسئلہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے جو بھاری اکثریت کے لوگ ہیں یہ ان سے متعلق ہے اگر اس پہ آپ سہر اصل بیعث کا ٹائم نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری بیعث جو ہے اس سے زیادہ اہم نہیں ہے اور اتنی جو راو اجمل خان صاحب نے جو بات کی آلو کے کاشتکار کے مسائل کے بارے میں اس کے بارے میں اس طرف سے جواب یہ آیا کہ جی اس کا حل بتائیں ہمارے پاس حل بھی ہے اگر ہمارے حل پہ آپ عمل کرنا چاہیں راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی حل بتایا ہے ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو چھے سو روپے ٹیکس افغان حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے آپ وہ ختم کریں نیگوشیئٹ کریں اور جو چیزیں افغانستان سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو ٹیکس میں ریبیٹ دے رہے ہیں چھوٹ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ان کا تقابل کریں کمپیریزن کریں یہ ان چیزوں کا حل ہے پھر جیسے راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب پیپرز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت اگر پاسکو نے آلو کی پرچیز کی تھی تو سپورٹ پرائس اس حکومت کی طرف سے دی گئی تھی اور کاشتکار کو اس کا فائدہ ہوا تھا آج بھی جناب سپیکر میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں پھر دوبارہ شاید آپ موقعنا دے ایک میٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام معلیز میمبران سے آپ سے بھی ریکویسٹ ہوں کہ آپ جو بھی ہیں یہ دل رکھیں تاکہ مجھے کیونکہ مجھے پھر ادھر سے کوئی سننے نہیں دیا جارہا دسنے جی وہ اس ادھر لکھے تاکہ میں اس کے مطابق میرے پاس نہیں اگر جناب سپیکر ہم نے ہی حل بتانا ہے تو ہم آپ کو حل بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ریشین سٹیٹس کو ایکسپورٹ کریں آپ افغانستان کو ایکسپورٹ کریں اب آپ کے جو منسٹرز ہیں اس کے وہ ان سے نیگوشیئٹ کریں اس کے لیے کچھ کام کریں اور پھر میں آپ کی خدمت یہ بھی ارض کرنا چاہوں کہ صرف یہ آلو کے کاشتکاروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو گندم ابھی کاشت ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے اور تھوڑے عرصے کے بعد جب گندم کی برداشت ہوگی تو اس کے ڈسپوزل کا مسئلہ پیش آئے گا پرکیورمنٹ ویٹ کے لیے کوئی میٹنگ نہیں ابھی تھا کوئی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے انتہائی قابل اعترام منسٹر ہیں وہ سارے مسائل کو سمجھتے ہیں مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ جب اس طرف جاتے ہیں تو ان کا اندازہ فکر کیوں تبدیل ہو جاتا ہے وہ اتنے بھولے بند کے بات کر رہے تھے کہ جیسے ان کو تو کسان کے مسائل سے اگائی ہے ہی نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے کوئی ذمہ دار آدمی اگر بیٹا ہے حکومتی پارٹی کی طرف سے محبوب سلطان صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خود بھی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ایک میری بات کا جواب دے دے کہ گندم کی برداشت کے لیے جو ابھی تک انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے کیا اس کو خریدنے کے لیے کوئی انتظامات کیے ہیں کیا آلو کے لیے فوری طور پر جو فصل تیار ہے ان کے ذہن میں آلو کی خرید کا اور کاشتکار کے مسائل کا کوئی فوری طور پر حل ہے اور اگر انہوں نے کوئی حل کیا ہے تو وہ بتائیں وہ تب حل کریں گے جب کسان جو ہے وہ بچارہ غریب جو ہے وہ اس کی طبعی ہو جائے گی جب اس کا ستہناس ہو جائے گا جب وہ غربت سے دو چار ہو جائے گا جب اس کا آلو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا اور وہ بزار پہ اور سڑکوں میں شکریہ جی یہ اس وقت تو اس کا آل نکالیں گے میری جناب سپیکر آپ سے یہ بھی گزارش ہے جناب معبول سلطان صاحب آپ چونکہ اس پر کافی ڈسکشن ہوا ہے تو معبول سلطان صاحب پلیز آپ